اسلام علیکم پیارے دوستوں کیا حال ہے امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے میں بھی فیٹ فارٹ تو آج جمعہ کا دن ہے اور دعا کرتا ہوں کہ اس پاک دن کے صدقے اللہ پاک آپ سب کی پریشانیاں دور فرمائے اور جو میرے بہن بھائی جو میرے دوست جو میرے رشتہ دار جو میرے کلوز فرینڈ ہیں جو بھی ہیں اللہ پاک ان کے لئے آسانیات آتا فرمائے جو ان کی مشکلات ہیں اللہ پاک ان کی مشکلات آسان فرمائے اور جو جن پر کرزے ہیں اللہ پاک ان کے کرزے اتار دے اور جو میرے بہن بھائی خود بیمار ہیں اللہ پاک انہیں شفای کاملاتا فرمائے تو ابھی میں نے جمعہ کی تیاری کر لی ہے تو آج ہے جمعہ جمعہ کا دن جمعہ کی تیاری کر لی ہے اب چلتے ہیں جمعہ کی طرف اور آج کا بھی لوگ جو ہے بہت ہی اچھا ہونے والا ہے ابھی تو جمعہ پہ جا رہا ہوں آپ سے آکے پھر دیکھوں گا پھر آج آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے ویڈیو فل واج کرنی ہے اور ویڈیو آج بہت ہی مزیدار ہونے والی ہے تو ابھی لگاتے ہیں خوشبو جو کس کو زیشان کو ملی تھی بتا نہیں کس نے بھیجی تھی کوئی سسٹر تھی یا کوئی بھائی تھا مجھے نہیں بتا بول رہا تھا کہ خوشبو آئی ہوئی ہے لگانی بتا لگانو تو ابھی لگاتے ہیں خوشبو اور پھر چلتے ہیں جمعہ پہ یہ جی یہ بھیجی ہے یہ زیشان کی ہے تو یہ لگاتے ہیں تو ملتے ہیں اب آگے تو دوستو اب جا رہا ہوں میں گلی میں اور یہ مسجد یہ ہے مسجد ہماری اب ادھر ہی ہے نماز پڑھتے ہیں پہلے تو ادھر تھی اب ادھر ہی پڑھتے ہیں یہ ہے بالکل سٹیشن کے قریب یہ دیکھیں سامنے سٹیشن اور ادھر یہ مسجد تو ادھر ہم پڑھوں گا میں جمعہ ہاں جی تو دوستو اب میں آگیا ہوں گھر بہت زیادہ گرمی ہے آج تو اتنی بہت زیادہ گرمی ہے تو ابھی آیا ہوں پھر بیٹھک میں میں نے کہا چلو کچھ ہوا لگوا لوں کیونکہ ابھی اتنا گرمی زیادہ ہے کہ باہر جایا بھی نہیں جاتا تو ابھی یہاں پر آکر بیٹھا ہوں کچھ ہوا لگواتے ہیں اور بچے ابھی سو رہے ہیں کہا تھا کہ بچوں کو بھی بچوں کی بھی ویڈیو لگایا کرو تو پھر ابھی تو وہ سو رہے ہیں وہ شام کو ہی دیکھیں گے پھر ان کے ساتھ بات کروائیں گے آپ لوگوں کی اور ابھی کچھ دیر ریسٹ کرتے ہیں کرنی تھوڑی کم ہو جائے تو پھر چلیں گے نیکسٹ کلپ کی طرف تو رہیے ہمارے ساتھ چلو ٹھیک ہے صورے منصور کو منصور کو بجی جو منصور کو بجی جو کانگر machstان بیاست تو میٹری آنے ایڈا راینا میٹرے دیکھن سو جھنے یونٹوں سے ہندوڈل نکس دیل دیکھ سo جونے دا پکریں ڈے پینسی آسک کھا دی سқشی کے نگنا دا نیکن مخ مکرن موسیقی 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 جو دوستو اب میں آگیا ہوں لینڈ پر آپ جا رہے ہیں ہم سب احمد والوں کے گھار اور یہ گاڑی کھڑی تھی ادھر کچھ لکھا ہوا تھا میں آپ سب کو دیکھا دوں یہ دیکھیں یہ نا ایسے صاف نہیں آ رہے میں دوسری سیٹ چین کر کے دکھاتا ہوں آپ لوگوں کو یہ دیکھیں گربت نے سکھا دی تہزیب کھڑا رہتا ہوں مگر شراط نہیں کرتا کیا بات لکھی ہوئی ہے میں نے کہا چلو آپ لوگوں سے بھی شیئر کر دو کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے تو یہ دیکھیں گاڑی ٹرین پر لکھا ہوا تھا گربت نے سکھا دی تہزیب کھڑا رہتا ہوں مگر شرارت نہیں کرتا کمال لائن چلو چلتے ہیں آگے اسی شان بھی وہ اپنا بھی لوگ سٹارٹ کیا ہے اس نے جا رہے ہیں یہ وہی جگہ ہے جہاں سے میں نے ایسے سمجھیں کہ پندرہ سال سفر کیا ہے اسی جگہ سے اسی روڑ سے روڑ تو نہیں ہے مثلا یہ جگہ بنی ہوئے ادھر سے رستہ یہ رستہ مجھے پندرہ سال استعمال میں کرتا رہا ہے اس رستے کو تو اب پھر اسی رستے پہ جا رہا ہوں جی تو دوستو میں پہنچ گیا ہوں اپنے پرانے گھر جہاں میرا پہلے پرانا گھر تھا جو میرا احمد نے اسے توڑ پھوڑ دیا ہے ادھر سے دیکھیں یہ ایٹے پڑی ہیں سارا اسے توڑ پھوڑ کے رکھ دیا ہے اب میں آپ کو دکھاتا ہوں جیسے اس نے توڑا ہے اور جیسے بنا رہا ہے وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ بیٹے پڑی ہیں آگے دروازے کے آگے اور یہ ادھر سے یہ ہو رہا ہے اب کام شروع کر دیا ہے اس نے دیوار ادھر سے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ مستری سائبان لگے ہوئے ہیں اور ادھر سے دیوار ادھر سے شروع ہو رہی ہے کمرے کے ساتھ اور ادھر تک بن چکی ہے آگے بھی بنا رہا ہے اور یہ دیوار کہتا ہے کہ یہ بھی توڑ دوں گا مطلب میری جو بھی نشانی ہے نا یہ اسے توڑ دے گا اب کیا کہوں مجھے ہسی بھی آ رہی ہے اور رونا بھی آ رہا ہے ایک دن تھا کہ یہ میرا تھا اب نہیں رہا شلو کوئی نہیں اللہ دے گا تو ادھر دیکھیں یہ دروازہ اور یہ کہتا ہے کہ یہ دروازہ بھی توڑ دے گا یہ دروازہ جو ہے نا اس کو بھی ختم کر دے گا اور مزے کی بات بتاؤں آپ لوگوں کو یہ مکان سادھا ہے آپ لوگوں کے جیسے بڑے ہوتے ہیں ویسا نہیں ہے سادھا مکان ہے تو یہ میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا اپنے ہاتھوں سے مطلب میں نے خود یہی بھائی تھا جو مستری صاحب آیا ہوا ہے ارشاد نام ہے اس کا تو یہ تھا اور میں تھا اور اس کا ایک بھائی تھا ہم نے خود بنایا تھا اس گھر کو جو کمرے بنے ہیں ان کو ہم نے خود بنایا تھا میرے ہاتھوں دوسرے ہاتھ پر جس پر موبیل پکڑایا ہو ابھی تک وہاں پر نشان ہے مطلب کہ میں تو کمپیوٹر کا کام کرتا تھا یہ ساری تغاری مستری کا کام میں نے کبھی نہیں کیا تھا تو جب کیا ابھی تک میرے ہاتھوں پر نشان ہے یہ تو اندر چلتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں باتیں پھر ہوتی رہیں گی یہ دیکھیں یہ سمان ادھر آیا ہوا ہے اور یہ درمیان میں یہ لنٹر لگ رہا ہے وہ ادھر تک یہ لنٹر لگا رہا ہے اور اس کو برامدہ بنائے گا اور یہ ارشاد بھائی ارشاد بھائی یاد ہے آپ کو یہ مکان آپ نے بنایا تھا اور ہم نے مل کا ساتھ کام کیا تھا میں نے ابھی دوستوں سے کہا ہے کہ میں نے کہا میرے ہاتھوں کے نشان ابھی تک ویسے ہیں جیسے یہ مکان بنایا تھا ابھی تک ہاتھوں پر نشان ہے لیکن آپ پھر اس کو توڑ رہا ہے یہ دیکھیں لیکن آپ کی تو مجبوری تھی میری اب مجبوری ایسے ایسے بیچا میں نے ہے میں آپ کسی کو کیا کہوں میں نے خود بیچا ہے باقی وہ ہے کہ وہ توڑ پھوڑ تو کرنا پڑتا ہے اگر سیٹنگ کرنا جیسے آپ بنا رہے ہو ماشاءاللہ ویسے سیٹنگ تو اچھی بن رہی ہے یہ دیکھیں یہ در اور بھائی جو ہیں یہ ماشاءاللہ بہت اچھے کاری گا رہا ہے جو یہ مستری کا کام کرتے ہیں اور اسے یہ ایسے سمجھو کہ یہ ہمارا جو ہر پہلے بنایا تھا یہ والا اس کو اتنا فرصت نہیں تھی پھر بھی ارشاد بھائی نے کہا کہ میں بنا کے تیار کر دوں گا اس کو یعنی اتنی کیا کہتے ہیں مشکل حالات میں پھر بھی تیار کر کے دیا تھا اور یہ دیکھیں اب ادھر سے دیوار ٹوٹ گئی اور یہ ہمارے دیہاتوں کا کچن اور یہ اب یہ لگ رہے ہیں اب اس کو بھی توڑ دے گا دیوار ساری ٹوٹ جائے گی اور پھر اس کے اوپر دوبارہ کام ہوگا ابھی بھائی کیا کر رہے ہو آپ ابھی تو خیر کچھ نہیں صبح سے شروع کریں گے اچھا برام دے کا سیٹنگی باقی تاہر رہی ہے یہ پیلر کھڑے کریں گے انشاء رہا صحیح جیسے یہ کھڑے ہوئے ہیں ہاں جی صحیح یہ بھائی بھگرا ہوگا اس کا کام اور یہ کچھا نگار یہ چگہ یہ توڑ کھڑ کرنی ہے اس کو یہاں پہ بیٹھک بیٹھک بنائیں گے بیٹھک کھڑی کریں گے انشاءاللہ یہاں پہ کمرا بطلب بیٹھک کے استعمال کا اس کے بعد یہاں اس کے ساتھ ایک ٹائٹ واشم بھی آئے گا صحیح اور اس سائیڈ پہ اس دیوار وہاں پہ انشاءاللہ خیڑی چھت کے لے جائیں گے صحیح اور یہ جو کچھ یہاں پہ یہ کھالی ہو جائے گا یہاں یہاں خیڑ پہ اور نیچے دھر کے استعمال کے واشروم وغیرہ ہوں گے وہ بھی توڑ دیں گے پرانے والے توڑ کے نئے شیک کریں گے انشاءاللہ صحیح صحیح مطلب بہت زیادہ خرچہ ہو رہا ہے اسی لئے تو وہ کہہ رہا تھا کہ میں گاڑی بیچ رہا ہوں جی انشاءاللہ کام بہت ہے جی اور زیادہ سے بات ہے مہنگائی ہے اور خرچہ تو ہو گئی ہاں جی بلکل خرچہ تو ہونا ہے دیکھ لیں آپ کتنا مہنگائی ہوئی ہے روز بروز بلکل 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 مہنگا اور دوسرا مل بھی نہیں رہا ہاں بلیک پہ مل رہا ہے نا جی اور یہ آج دو کھڑے آج کی ہیں یا کل کے ہیں یہ کل شام کو کیے تھے تین پلر اچھا ماشاءاللہ بھائی دیکھ لیں ایک بندہ ہے اور اتنا کام کیا ایک دن میں تو آگے اللہ پاک برکت کرے اور یہ جلدی سے اپنا کام نپٹائیں یہ بھی غریب بندے ہیں چلو آگے جا کر پھر دوسری جگہ بجائیں گے محنت اپنی کریں گے تو ٹھیک ہے آگے پھر چلتے ہیں تو پیارے بہن بھائیو ابھی آپ لوگ نے دیکھا کہ احمد کے گھر یعنی میرا پرانا گھر احمد کا نیا گھر ہو گیا ادھر تھا تو پھر میں آیا وہ میری سسٹروں کے گھر فہبہ اور نصیبہ کے گھر تو ادھر آیا وہ دیکھیں ادھر لیٹ لیٹ بھی ہو گیا ہے اور دوسرا وہاں تالے لگے ہوئے ہیں تو پوچھا تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کے گھر چلی گئی ہیں مطلب وہ ہمارے گھر اور میں ان کے گھر تو یہاں پر تو تالے لگے ہوئے ہیں چلو چلتے ہیں پھر اب ادھر گھر کی طرف تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ